اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر میں موجود ہوں سلمان دھائی کے چھوٹے سے فارم میں خاص طور پر سلمان دھائی نے مجھے فون کر کے بلایا ہے بیسیکلی ان کے پاس ایک خرگوش تھا جیسے اس کیبیز ہو گیا تھا اور وہ جو ہے کچھ ٹریٹمنٹ چلی ہے ان کے اوپر اس خرگوش کے اوپر تو وہ دکھانے کے لیے مجھے بلائے کیا اس ٹریٹمنٹ کے بعد آفٹر ٹریٹمنٹ کیا ریزلٹ آیا ہے تو چلتے ہیں اور ملتے ہیں سلمان بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کونس انجیکشن یا کونسی ٹریٹمنٹ کی اس خرگوش کے اوپر اور اس کے بعد اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ سلمان بھائی آج آپ نے بلایا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ایک خرگوش تھا آپ کے پاس جس کو اس کیبیز لگ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوئی بلکل ٹریٹمنٹ کی تو میں اپنے ویورس کو دکھانا چاہتا ہوں اس کی ایک تصفیر بھی دکھا دیتا ہوں کہ بیفور ٹریٹمنٹ اس کی کیا اس کے حالات اگر آپ مجھے دکھائیں کہ آفٹر ٹریٹمنٹ وہ کیسا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آفٹر ٹریٹمنٹ وہ کیسے طرح ہے میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر ٹریٹمنٹ اس کے کان میں اب اس کے بلکل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ آنکھوں میں آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں کہیں پر کسی طرح کا مطلب کوئی سکی بیس بگر آپ نہیں باقی ہے اور کوئی سکی بیس باقی نہیں ہے پس اس میں یہ ہے کہ تھوڑی محنت لگی ہے اور ٹھوڑا ٹائم دیا ہم نے اسے اس کے لئے ایک انجیکشن آتا ہے آئیور میکٹین نام سے اس کا فارمولا آئیور میکٹین ہے ہے ویسے تو وہ بہت سارے نام میں آئیور میکٹس ہو گیا اور یہ اس طرح کا مطلب بہت سارے نام سے ملتی ہے وہ انجیکشن انجیکشن لے گا ہم ہر چار دن بعد جو ہے وہ انجیکشن جیسے ون اعمل سرین میں 0.2 سی سی تک ہم اسے انجیکشن اسے ہر چار دن بعد ہر چار دن بعد لگاتے تھے تقریباً یہ ہم نے تین سے چار مرتبہ اسے انجیکشن دیا ہے بہت بری طرح سے سکی بیج لگ چکی تھی لیکن تین سے چار مرتبہ ہم نے اسے انجیکشن لگایا ہے اس کے بعد یہ ماشاءاللہ اب سہیٹ تھے بلکل سہیٹ ہے اور کھانے پینے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے مطلب آپ بلکل ایکٹیو ہو گئی ہے یعنی ماشاءاللہ صرف چار ڈوز میں جو ہے یہ بلکل کمپیٹ جو ہے یہ اس کے ٹیٹمنٹ ہو گئی تو فردر جو ہے آپ کیا بتائیں گے اس کے حوالے سے کہ جو دوسرے جو ہمارے ویورز ہیں جس طرح اس کیبیس میں جو آپ کا خرگوش آیا تھا میں اس کی تصویر بھی لگا جیتا ہوں اس کی جو جیسا تھا وہ اس کے بعد جو ہے اس کی ٹیٹمنٹ ہوئی ٹیٹمنٹ کے بعد ماشاءاللہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا ہے وہ تو اور آپ دوسرے دوسرے دوستوں کو کیا ریکمنٹ کریں کہ اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے بندہ ٹینشن میں آئے گھبرائے یا پھر نئی ریلیکسیشن ریلیکس ہو کے اس کی ٹیٹمنٹ کریں بھائی بھائی تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں کہ بھائی اگر آپ آپ ایسے آپ دیکھا دیں گے ویورٹس کو بھی بھائی ویورٹس اگر وہ ریل میں دیکھتے ہیں جب اس کی مجھ سے بہت بری ہو چکی تھی مطلب کان بلکل جو ایسا کہ وہ خوند نکلتا تھا اس میں سے سے نکلنا شروع ہو گیا تھا تو میں تو بہت گھبرایا ہوا نہیں تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی ایسے کنڈیشن دیکھی تھی مجھے پتا تھا کہ کس طریقے سے اسے سیٹ کرنا ہے مجھے ٹائم نہیں ملنا تھا اس ویسے میں چھوڑا ہوا تھا میں اس کے ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کے کان وغیرہ کو صاف کرنے لگا اور مطلب اگر آپ کے خرگوشوں کو ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے گھر میں مطلب کچھ ایسے میڈیسن سے جو آپ کو رکھنے چاہیے جیسے کہ انسان اپنی اپنی ضروریات کے لیے بھی رکھتا ہے اسی طرح سے اگر آپ خرگوش پالتے ہیں آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں کچھ کم کونٹیٹی میں بھی ہے جیسے بھی ہے تو آپ کو اس کی کچھ میڈیسن ایسی ہے جو آپ کو رکھنی چاہیے جیسے کہ خارش کی اس کی جو میڈیسن ہے آئیور میٹن وہ آپ کو رکھنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو نورمالی پیناڈول وغیرہ تو ہوتے ہی ہے گھر میں جو کہ اگر کبھی بیمار ہو جائے کبھی سردی لگ جائے تو اس وجہ کر خیر میں نے تو میرے پاس تو تھا میرے پاس آئیور میٹن انجیکشن تھا تو پھر میں نے اسے یوز کرنا شروع کیا میں سرنج وغیرہ لے کر آیا اس کے بعد پھر میں نے اسے لگایا ڈوز تین سے چارڈ ڈوز میں نے لگائے اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے ریزرٹ آپ کے سامنے چلیں سلمان بی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ہم میرے ویورز کو جو ہے آپ نے گائیڈ بھی کیا ریگارڈنگ ریبٹ کے حوالے سے کہ ریبٹ مگر سکیبیس آ جائیں تو ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اگلی ویڈیو میں جس میں دوبارہ ہم ملاقات کریں گے سلمان بی سے اور معلوم کریں گے وہ میڈیسن جس سے جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے رہے ہیں اپنے ریبٹ کو لے کے جس میں ان کو سنیزنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے خانسی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے بخار میں بھی آ رہے ہیں تو وہ کچھ ایسی میڈیسنس ہیں جن کا ایکسپیرینس ان کا بہت آؤٹسنڈنگ ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ بھی معلوم کریں گے اور ملاقات کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولے گا تھنکیو اللہ حافظ